کوئی ہرجہ سیناتان کے ساڑھا درد ونڈاوے آن کے اسیواسی دیس پنجاب دے سنمارن لوگ پچھان کے یہ حملے بلوچستان لیبریشن آرمی بی لے کے جانب سے نواب اکبر بکٹی کے قتل کا بدلہ لینے کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں جنہیں دو ہزار چھے میں پرویز مشرف کی حکومت کے طوران قتل کیا گیا تھا بی لے نے اس مقصد کے لیے اٹھارہ اگست کا انتخاب کیا تاکہ عام عوام اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا سکے انہوں نے مختلف علاقوں میں حملے کیے جس کے نتیجے میں بہت سی جانیں ضائع ہوئیں 25 اگست کی رات کو راڑا شم اور موسا خیل کے ہائی وی پر ایک دل تہلا دینے والا واقعہ پیش آئے جب دہشت کردوں نے بسوں کو روک کر مسافروں کے آئی ڈی کارڈز چیک کیے اور جو بھی پنجاب سے تعلق رکھتا تھا اسے بے دردی سے قتل کر دیا کل تیس افراد کو نشانہ بنایا گیا جن میں سے تقریباً 95 فیصد کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا بیل اے کی سوچ یہ ہے کہ یہ لوگ بلوچستان میں جاری آپریشنز کے ذمہ دار ہیں اور یہ کہ یہ افراد بلوچستان کے وسائل پر قابض ہیں اب ان کو یہ کون بتائے کہ جن معصوم لوگوں کو انہوں نے مارا ہے یہ لوگ خود وسائل سے محروم ہیں جن کے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں اور اپنی ماں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک ابو نہیں لوٹا ان دروندوں نے موسیٰ خیل میں تیس افراد کو مارا بولان میں چھے اور کلاک میں سات افراد کو قتل کیا ہے اسی دوران بیال اے کے مجید بریگیڈ نے بیلا میں پاکستانی افواج اور لیویس کے ہیٹکوارٹر پر بھی حملہ کیا جہاں دو خودکش بمباروں نے خود کو تماکے سے اڑا لیا ان کی بیال اے نے پوسٹ بھی لگائے کہ یہ ہمارے تو فیدائن ہیں یہ وہی لفظ ہے جو دورے قریب میں طالبان بھی استعمال کیا کرتے تھے اور اگر ہم دورے بیال کی بات کریں تو حسن بن سبا کے لوگ بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے سلاح الدین ایوبی کے طور میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو ہم اپنی محنت اور محبت سے سکون کا گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن سوچے جب اسی ملک کے دل بلوچستان کی جولتی وادیوں میں کچھ دریندے آ کر ہمارے معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں مساخل بلوچستان کا وہ منظر جہاں 23 لوگوں کو بس ان کی شناکت کی بنیاد پر گولیوں سے پھون دیا گیا وہ دل چیر دینے والا وقت تھا آج ہمارا ملک بلوچستان کے وہ معصوم لوگوں کا ماتم کر رہا ہے جو بس ایک سفر پر نکلے تھے مگر واپس نہیں لوٹے کیسے یہ ظالم لوگ اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھا کر انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں ہم اپنے شہروں میں سکون سے رہنا چاہتے ہیں لیکن بلوچستان میں آگ لگائی جا رہی ہے آج پاکستان کا ہر شہر یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم اپنی زمین پر خود کو کتنا محفوظ کر سکتے ہیں جب اپنی پہچان ہی ہماری جان کے لیے خطرہ بن جائے اور جب ایسی بربریت کا سامنا ہوتا ہے تو دل میں غصہ نہیں بلکہ آگ لگتی ہے وہ آگ جو ہمیں اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے پر مجبور کرتی ہیں جب بی ایل اے جیسے نتائج پرس لوگ اپنی گھڑیا سوچ کے ذریعہ ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں تو ان کا جواب صرف ہماری حمد اور اتحاد ہی دے سکتی ہے آج اگر ہم چپ رہے تو کل یہ آگ ہر شہر ہر کرتک پہنچ سکتی ہے اس ملک کے ہر شہر کو اٹنا ہوگا آواز بلند کرنی ہوگی کیونکہ یہ جنگ صرف پلوچستان کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ہے بلوچستان کے پور سکون وادیوں میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب ہر طرف آمن اور خوشبو بکری ہوئی تھی لیکن پھر ایک دن 26 اگرس 2024 کی رات اچانک گولیوں کی آواز نے اس سکون کو چیر دیا وہ رات جب پہاڑوں کی چوٹیاں بھی خاموش ہو گئیں اور درختوں کے پتے خون سے کامپنے لگیں موسا خیل کی وادی میں پھیلی خاموشی کو بندوقوں کی گرج نے توڑ ڈالا یہ وہ لمحہ تھا جب بلوچستان کی خوبصورتی کو بے رہمی سے مسلا گیا اس خوفناک رات میں جب تیز معصوم مسافروں کو شناخت کے نام پر گولیوں سے پھون دیا گیا تب ان وادیوں کی گہرائی میں پھیلہ سکون بھی خوف میں نہ آ گیا یہ نہ صرف ایک دن تھا بلکہ خوفناک رات جس نے بلوچستان کی سرزمین کو خون کی رنگ سے رنگین کر دیا آٹھ اگست 2024 کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایک تسلسل کے ساتھ حملے شروع ہوئے لیوز اور پولیس اسٹیشنوں کو حدف بنایا گیا جن میں مسدونگ، کلات، پسنی اور سنتصر سامل تھے رات کے اندھیرے میں ان علاقوں میں گولیاں چلنے کی آوازیں گوچنے لگی اور لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے لیکن سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ موسا خیل کا تھا جہاں تیز بے گناہ مسافروں کو شناختی کے جانچ پر پیرہمی سے قتل کر دیا گیا تصور کریں کہ ایک بس یا ٹرک میں سفر کرنے والے لوگ جو اپنے گھروں کو چاہ رہے تھے یا اپنے کام کی جگہوں کی طرف اچانک ہتھیاروں سے لیس دریندوں کا سامنا کرتے ہیں وہ مسافروں کو زبردستی گاڑیوں سے اتارتے ہیں اور پھر ان کی شناخت کے بعد انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں یہ صرف افراد پر حملہ نہیں تھا بلکہ پاکستان کی یکجہتی کے تانے بانے پر حملہ تھا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بلوچستان میں جاری دہشت کردی نہ صرف ان علاقوں کے لوگوں کے لیے خطرہ ہے بلکہ یہ پورے ملکی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے تیز جانوں کو یوں ضائع ہونا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دشمن ہماری قومی یکجہتی کو توڑنے کے لیے کس قدر بے رہم ہو سکتا ہے یہ حملے صرف انسانوں کے خلاف نہیں تھے بلکہ پاکستان کے وجود اور اس کے احتیاط کے خلاف تھے ان واقعات نے نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے آج ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے وطن کا دفاع کب تک ایسے ظالم دشمنوں کے خلاف چاری رہے گا آج کا دن 29 اکست 2024 ہمیں ایک نئے عظم کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا بلکہ ہماری قوم کے وجود پر ایک زورتار تماشا تھا ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ لڑائی صرف سیکیورٹی فورسز کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اس جنگ میں اپنی ذمہ داری پوری کریں ہمیں دہشتگردی اور انتشار کے سامنے سر جھکانے کی بجائے ایک مضبوط اتحاد کی ضرورت ہے ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم بکھر جائیں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں مگر ہم اس کے ناپاک ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہمیں اپنے اندر ایک عظم پیدا کرنا ہوگا ایک ایسا عظم جو نہ صرف ہماری قوم کو متحد رکھے بلکہ دشمن کو یہ پیغام دے کہ ہم اپنے وطن کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آج کا دن ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور امن کے لیے ہم سب کو مل کر کھڑا ہونا ہوگا ہمیں دہشتگردی نفرت اور تقسیم کو اپنے درمیان کوئی جگہ نہیں دینی پاکستان ایک ہے اور ہم سب اس کے محافظ ہیں آئیے آج ہم یہ عید کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک طاقت بن کر تاکہ ہمارے ملک میں امن و سکون کا بول بالا ہو یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے اور یہ جنگ ہم ضرور جیتیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی میں ہوں آپ کا مزبان اسلام زیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس لیے کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے میں ضرور اکا کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نے کبان